بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بی ای سی کی میت کی بک میتھمیٹیکل میتھڈ کی ایکسیس سائز ایٹ پوائنٹ وان کا question number four کو solve کریں گے question number four میں کو بھی previous question کی طرح ہی solve کرنا ہے اس میں یہ بھی answer term of sequence دیا گیا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو sequence ہے یہ converge ہے یا diverge ہے اور آخر میں اگر converge ہے تو اس کی limit بھی ہم نے find کرنی ہے اگر converge ہے تو اس کی limit بھی ہم نے find کرنی ہے question number four میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب اس کی ہم نے check کرنا ہے یہ converge کا ہے یا diverge ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لیں گے limit لیں گے and approach to infinity limit and approach to infinity وہ یہ ہم نے اپنا question یہاں پر لس لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں limit اسے تھی لکھیں گے اوپر سے and common لیں and اوپر سے کیا لیں گے common لے لیں اگر ہم تو and common لیں گے تو یہاں سے and common لے لی ہے پیچھے one بات جائے گا وہ یہاں پہ one تھا یہاں پہ and ہے ہی نہیں تو پیچھلے question میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جہاں سے کچھ چیز common لے وہاں پہ نہ ہو تو اس چیز سے وہاں کو divide کر دیتے ہیں اس طرح یعنی کہ and common لیا ہے تو and یہاں پہ نہیں ہے تو and سے اس term کو divide کر دینا ایک پر پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے ہم نے and common لیا ہے یہاں پہ and تھا وہاں پہ one آگیا ہے وہ یہاں پہ one تھا یہاں پہ and نہیں ہے تو یہاں سے ہم نے and common لیا ہے تو یہاں پہ and نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو اس number کو ہم جو چیز common لیں گے یعنی کہ یہاں پہ and common لیا ہے اس سے divide کر دیں گے نیچے and کو اسی طرح لیے لیں گے limit and approach to infinity اب یہاں سے ہم and باہر کامل لے لیں گے تو ہمارے پاس رقم اس طرح بان جائے گی نیچے and ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو and جو ہوتا ہے نا یہ برابر ہوتا ہے دو دفعہ جدرکندہ and کے ٹھیک ہے جی and کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں تو and کی جگہ پہ ہم یہ لکھ لیتے ہیں تو اس طرح یہ والا number اس سے کٹ جائے گا تو یہ ہمارے پاس رقم اس طرح بان جائے گی اب ہم اس میں limit put کر دیتے ہیں limit جب put کریں گے تو یہ one آجے گا one by infinity کیا ہوگا یہ ان کے جگہ پہ جب انفینٹی پوٹ کریں گے تو یہ one by infinity equal to zero اور نیچے بھی انفینٹی پوٹ کریں گے تو انفینٹی آجے گا تو جز اندر اوپر one نیچے انفینٹی anything by انفینٹی equal to zero تو ہمیں zero value ملی ہے جو کہ define value ہے ہم کہیں گے کہ sequence converge ہے اور اس کی limit جو ہے وہ zero ہے یہاں پہ ہمارا question number four solve ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں question number five question number five خاصہ important question ہے exam میں کافی دفعہ پہلے یہ پوچھا جا چکا ہے تو اس کو اپنے اور سے سمجھنا ہے question number five ہے اب دیکھیں کہ n ہے اور اس کی power میں بھی one by n ہے یعنی کہ power میں variable ہے تو جب power میں variable ہوتا ہے تو ہم لیتے ہیں اس کو y equal کر کے پھر log لینا ہوتا ہے ہم نے وائی کئی قصر رقم قرآہ لیتے ہیں n کی power کا ہے one by n ہے تو دونوں طرف ہم natural log لیں گے l and natural log ہوتا ہے وائی آجے گا اصطرح بھی l n لاغ لیں گے n کی power one by n natural log احوائے ہو رہے ہیں یہ جو پاور ہوتی ہے یہ لاغ کے پرابٹک کے مطابق اس کو ہم شروع میں لح لیتے ہیں یہ ادھر شروع میں اس طرح آ جائے گی یہ لاغ آف اینڈ جو اوپر ون سے ملٹیپلی ہوگی اوپر آ جائے گا لاغ آف اینڈ ڈیوائیڈ بائی اینڈ آ جائے گا اب ہم نے یہاں پہ کیا کہنا ہے لیمٹ اپلائی کرنی ہے لیمٹ اپلائی کر دی ہے ہم نے یہاں پہ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم لیمٹ دیکھ پٹ کریں گے تو انفنیٹی پہ انفنیٹی کی فارم بان جاتی ہے اس لئے ہم یہاں پہ الہ ہسپیٹل رول کو یوز کریں گے الہ ہسپیٹل رول کیا کہتا ہے کہ جو بٹے سے اوپر وحی رقم ہے اس کا اوپر ڈیریویٹو لے لیں اور جو بٹے سے نیچے وحی رقم ہے اس کا نیچے ڈیریویٹو پہلے لے لیں پھر لیمٹ پٹ کریں تو لاغ آف این اس کا ڈیریویٹو اوپر لے تو یہ ون بائی ان ہوتا ہے نیچے ان کا لیں تو ان کا ڈیریویٹو ون ہوگا تو اس طرح لیمٹ این اپرویٹو انفینٹی یا جگہ ون بائی ان اب اس کو لیمٹ پٹ کر دیتے ہیں تو ون بائی انفینٹی ہوگا اینیتھنگ بائی انفینٹی اکل ٹو زیرو یہ ہمیں ویلیوی آپ سے ملے گی لیکن اب یہ کس کی ویلیوی ملی ہے اب یہ آپ اوپر سے دیکھئے اوپر سے لے کے نیچے آتے ہیں لاغ اہوائی یہ لاغ اہوائی کی ویلیوی ملی ہے لیمٹ این اپرویٹو انفینٹی یا اس کی ویلیوی ملی ہے اب بھی ہمارا پر سوال یہاں پر نہیں ہوا چلی اگر اس کو بڑھتے ہیں لے کے یہ لاغ ہے تو لاغ کو ختم کس طرح پر ہے ایکسپونینٹ ایکسپونینشن سے تیکنگ ایکسپونینشن آن بوڈ سائیڈ تو کینسل دی لاغ یہاں پر ہم لیں گے لیمٹ این اپرویٹو انفینٹی یہ ہم نے ایکسپونینشن لیا ہے لاغ اہوائی اند ادھر بھی دونوں بوڈ سائیڈ پر ہمیں لیا ہے جس کی پاور زیرو ہوتے جو بھی چیز ہو وہ وان لکیگول ہوتی ہے یہ وان لکھ لیا ہم نے تو یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا لاغ اور ایکسپونینشن ہو جہاں پر ویلیو ملے گی تو لیمٹ ہم یہاں پر نہیں لکھیں کیونکہ اند تو یہاں پر ہے ہی نہیں تو یہاں سے ہمیں وائی کی ویلیو کیا ملی ہے وان ملی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکونس جو ہے نا وہ کنوار جو ہے یہاں پر ہمارا قیشن نوبر فائب سالو ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو بی ایسی ایم ایسی ای ایف ایسی کہ آپ کو میت کے ویڈیو لیکچر محیع کیا جائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں کوئیسٹن نوبر سکس کی جاندے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئیسٹن نوبر سکس کو کس طرح ہم نے سوال کرنا ہے کوئیسٹن نوبر سکس ہمیں دیا گیا ہے کوئیسٹن نوبر سکس کونس ہے یہ ہے کوئیسٹن نوبر سکس اس کو میں نے لکھ لی ہے اچھا کوئیسٹن نوبر سکس کو ہم اس طرح دریکٹ لیمٹ ویڈیس کو اپلائی کر کے نہیں سوال کریں گے اس کو سوال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ریشو ٹیسٹ ہے دیکھیں جب آپ کوئیسٹن دیا گیا اور آپ کو کچھ نوبر دیا گیا ہو کانسٹنٹ اس کی پاور این میں دی گیا ہو تو آپ ریشو ٹیسٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریشو ٹیسٹ ہے کیا آپ کی بک کے پیج نوبر سری ہنڈر فورٹی نائن پیج پہ دیا گیا ریشو ٹیسٹ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ ہے جی ریشو ٹیسٹ جو کہ پیج نوبر سری فور نائن پہ دیا گیا ہے اس ریشو ٹیسٹ کو ڈی الیمبر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیا کہتا ہے اس ٹیسٹ میں آپ کو یہ فنکشن یہ ایک نوبر سریعہ دی گیا سریعہ دی گیا ہے جو کہ ساری ٹرم پازیٹیو ہے سریعہ دی گیا ہے وان سے انفینٹی اے این دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ سریعہ دی گیا ہے اچھا اس میں جو یہ ہے نا یہ جو فنکشن ہے اے این ہے اس کو ہم نے لے لینا ہوتا ہے اے این ٹھیک ہے اس کو لے لیں اور اب یہ جو اے این ہے یہ این کی آپ پاور ایک میں اضافہ کردے اس میں یعنی کہ اے این ہے تو اس کی ویلیو میں ہم نے اضافہ کردنے این پلاس وان ٹھیک ہے یہ جو ویلیو ہم یہاں سے لیں گے اس کی ویلیو میں ہم نے این میں جو این اس کی ویلیو ہے اس میں ہم نے اضافہ کردنے تو اس طرح ہمیں دو ویلیو میلے پھر ہم نے اس کا ریشو لینے ریشو کا مطلب اس کو ہم نے ان کے درمیان میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ان دوروں کا پس میں تو پھر کیا کریں گے کہ یہ جو اضافہ باری رقم ہوگی اس کو اوپر رکھیں گے وہ جو ہمیں رقم ملی تھی وہ نیچے رکھیں درمیان میں ریشو لیا یہ اس کو ریشو بولتے ہیں یہ جو بٹا ہے اس کو ڈیوائیڈ کو ریشو ہم نے جب اس کو ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے جی جب اس کو سالو کریں گے سالو کر کے اس کو اوپر لیمٹ ویلی اپلائی کریں گے ان اپروش انفینٹی ٹھیک ہے تو اس کی ہمیں کوئی نہ کوئی ویلیو ملے گی جس کو ہم جنرلی ال کہہ لیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھنے ٹھیک ہے ال کوئی بھی ویلیو مل سکتی ہے وان ٹو فائیو تھری کچھ بھی ویلیو آپ کو مل سکتی ہے یہاں تاکہ آپ کو انفینٹی بھی مل سکتا ہے زیرو بھی مل سکتا ہے تو ال کچھ بھی ہوتیتا ہے جب ویلیو ملے گی تو پھر دیکھیں گے ویلیو ہمیں کیا ملی اگر جو ال ویلیو ملی جو ال ملے وہ ایک سے چھوٹا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جو سریعز ہے وہ کنوارج ہے چاہتا ہے سریعز ہے کنوارج ہے اگر ال کی ویلیو ایک سے زیادہ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ سریعز کیا ہے وہ اور اگر ال ایکول ٹو ون کی آ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ٹیسٹ فیل ہو گیا یہاں پہ ہمارا یہ ٹیسٹ جو ہم ہم نے لگایا یہ کیا فیل ہو گیا یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ سریعز جو ہے وہ کنوارجنس ہے یا ڈرورجنس ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ال کی ویلیو زیرو آ جاتی ہے تو پھر یہ لیس دنوانا ہے تو پھر یہ کنوارج ہوگا یہ باتیں آپ نے یاد رہنی ہے تو یہ اس کو ریشو ٹیسٹ کرتے ہیں ایک پر پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں جو ابھی ہمیں ایک ویسٹ دیا گیا اس کو ہم این کہتے ہیں وہ ہم لیں گے وہ ہماری ایک فرسٹ رقم ہوگی پھر اس ہی میں اس کی جو این ویلیو ہے اس میں ایک ضافہ کر دیں گے تو ہماری سیکنڈ ویلیو مل جائے گی ان دونوں رقموں کا ہم ریشو لیں گے اس کو پر لیمٹ پلائی کریں گے پھر ہمیں ایل مل جائے گا ایل بھی دیکھیں گے کہ وہ ایک سے چھوٹا ہے بڑا ہے یا برابر اس کے مطابق ہم بتائیں گے کہ سیسی کنوارج ہے ڈائیورج ہے یا ہمیں نہیں پتہ چلے ہمیں واپس جلتے ہیں آپ نے کوئیسٹن کی جانب تو آپ دیکھ لیں یہ جو ہمیں رقم دے گی اس کو ہم این کنسیڈر کر لیتے ہیں اگر یہ این جہاں پہ بھی این ہے اس کی ویلیو میں ایک اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ ہی اس طرح میں ویلیو مل جائے گا دو کا اندر ضرب دے دیں گے جب ٹو اندر رقم سے ملٹی پلائی ہوگا تو وہ ٹو این لاس ٹو اس طرح بن جائے گا یہ ہے این پلس ون کی ویلیو میں اب ہم نے کیا کہنا دونوں میں ہم نے ریشو فائنڈ کرنی ہے این پلس ون کو اوپر رکھیں گے ڈیوائیڈ کر دیں اس کو این سے یہ ویلیو رقم اوپر آئے گی ٹو این پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو این پلس ٹو فکٹوریل اب این کی ویلیو نہیں ہے یہ این کی ویلیو ہے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو ٹو کی این ٹو کی این ٹو فکٹوریل آگے آ جاتے ہیں تو این پلس ون ڈیوائیڈ بائی این کی ویلیو ہمیں اس تقریبت ہے ٹو کی پاور ہے نا این پلس ون اس کو ہم اوپر گا لے رہتے ہیں ٹو کی پاور این اور ٹو کی پاور ون اس تقریبت ہے ٹو کی پاور ون ٹو ہی ہوتے ہیں ڈیوائیڈ بائی اس کو بھی ہم تھوڑا ایکسپینڈ کار لیتے ہیں ٹو این پلاس ٹو 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 این پلاس ون and two n تو اس کو اتنا ہمیں expand کر لیے اب جو divide ہے اس کو multiple کر لیتے ہیں تو رقم الت ہو جائے گی یہ two n factory اوپر چلا جائے گا اور two کی power n نیچے آ جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ two کی power n جو ہے یہ والی یہ اس سے cancel ہو جائے گی اور یہ رقم اس سے cancel ہو جائے گی ہمیں کیا باقی ملے گا ہمیں جو اب value ملے گی وہ کچھ یہ ہے two power one two ہوتا ہے یہ two لکھ لیں گے ہم اس کو divide کر دیں گے جو ہمیں term بچ گئیں گے ان سے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس میں limit value apply کرنے ہی ہے کیا apply کرنے ہم نے limit value apply کرنے limit لگانے کے بعد رقم ہم اس طرح لکھیں گے اب اس کے ہمیں جو limit value ملے گی وہ کیا ملے گی limit put کر دیتے ہیں جہاں پہ بھی an ہے وہاں پہ infinity put کر دیں تو نیچے infinity آ جائے گی two by infinity anything by infinity any number divided by infinity equal to zero تو آپ دیکھیں اس کی value جو میں وہ ملی ہے ڈیشو تیسٹ سے وہ zero ملی ہے اور یہ l کی value ہے وہ zero کیا ہے یہ less than وہاں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو sequence ہے وہ کنوج ہے یہاں پہ question number six بھی ختم ہو گئے یہاں پہ ہم اپنی یہ ویڈیو لیکچر اینڈ کرتے ہیں next question جو ہوں گے seven eight nine ten وہ ہم next ویڈیو میں اس کو cover کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ